پہلے کمیشن معلوم کرنے کی مثال علکی ہے یہاں پر دلال کا کمیشن معلوم کرنے کیلئے ایک مثال آپ کو دی جارہی ہے رفیق چار فیصد دلالی کے ذریعے پندرہ ہزار روپے کے پھول فروخت کرتا ہے دلالی معلوم کیجئے اور رفیق کو حاصل ہونے والی رقم معلوم کیجئے یعنی یہاں پر رفیق صاحب بازار گئے بازار میں انہوں نے پندرہ ہزار روپے کے پھول فروخت کی لیکن اتنی قیمت کے پھول فروخت کرنے کے لئے انہیں پندرہ ہزار روپے پر چار فیصد دلالی دینا پڑی تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے کتنے کی رقم حاصل کی یا کتنی رقم حاصل کی اور کتنی دلالی دی سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو فروخت قیمت ہے یہ پندرہ ہزار روپے ہیں پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے کے پھول فروخت کرنے پر وہ چار فیصد دلالی دیتا ہے تو چار فیصد معلوم کریں گے پندرہ ہزار روپے کا پندرہ ہزار کا یہ چار فیصد ہو گیا پندرہ چوک ساٹھ چھے سو روپے یعنی چھے سو روپے یہ چار فیصد دلالی ہوئی جو اس کو دلال کو دینا ہے اب رفیق کو آسل ہونے والی رقم کیا ہے رفیق نے پندرہ ہزار روپے کے پھول فروخت کیا لیکن چھے سو روپے اس نے کس کو دے دیا دلال کو دے دیا تو ہم یہاں پر پندرہ ہزار روپے میں سے چھے سو روپے مائنس کریں گے پندرہ ہزار روپے میں سے چھے سو روپے اس لئے مائنس کی جا رہے ہیں کہ چھے سو روپے جو ہے دلال کو دینا ہے رفیق ساپ کے ہاتھ میں کتنی رقم آئیں گی چوندہ ہزار چار سو روپیے رفیق کو آسل ہونے والی رقم چوندہ ہزار چار سو روپیے